السلام علیکم ناظرین و سامین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آج سے تین ہزار سال پہلے اپنی قوم کو مصر سے لے کر سرائے سینہ میں لائے قوم کوہتور کے اطراف میں سرائے سینہ مقیم ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر تشریف لے جایا کرتے تھے انہی تشریف آوریوں کے دوران اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر اپنی تجلی تور پر اتاری اور کوہتور چھوٹی چھوٹی چٹانوں میں تقسیم ہو گیا یہ جگہ سبزے پانی اور جانوروں سے مکمل محروم ہو گئی اللہ تعالی نے انہیں ایک بار تور پر بلایا اور چالیس دن اتقاف کا حکم دیا اللہ تعالی نے اس چالیس دن کے عوض ایک عزین توفے کا وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تور پر تشریف لائے ایک چھوٹا سا حجرہ بنایا چالیس دن اتقاف کیا اللہ تعالی نے اتقاف کے آخر میں مزید سات دن اتقاف کا حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام حجر سے نکل کر ایک قریبی غار میں چلے گئے سات دن کے اس اضافی اتقاف کے بعد آپ پر توریت نازل ہوئی اور آپ توریت لے کر کوہتور کے نیچے آگئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہتور کے قیام کے وقت فجر کی نماز بھی ادا کرتے اور دعا بھی کیا کرتے تھے آپ کی دعا سے فجر کی نماز شروع ہو گئی یہودی آج بھی فجر کی نماز پڑھتے ہیں بنی اسرائیل بھی دو نمازیں پڑھتی تھی صبح اور شام کی نماز مسلمان بھی پانچ وقت کی نمازوں کے حکم سے پہلے دو نمازیں ہی پڑھتے تھے ایک فجر اور ایک مغرب کی یہودیوں کی بے شمار عبادات مسلمانوں سے ملتی جلتی ہیں یہ مثلا یہودیوں کی ازان کی طرز ہماری ازان سے ملتی جلتی ہے میرے دوستوں سے علاقے میں سینٹ کیترین چرچ بھی موجود تھا یہ چرچ دوہوالوں سے اسلام حسیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے لیے متبر رکھ تھا اور چرچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب وہ خط بھی موجود ہے جس کے ذریعے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک حسائیت کو امان دے دی تھی کوہتور کیونکہ ایک انتہائی مقدس جگہ ہے اور جگہ کی زیارت اگر آپ ایک بار زندگی میں کر سکتے ہیں تو ضرور کریے یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اس پر چڑنا انتہائی مشکل اور انتہائی دشوار ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں لیکن سب سے خاص دو وجوہات جو ہم پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ضرور سنیے گا کہ کوہتور ہمیشہ سردیوں میں کھلتا ہے اکتوبر سے لے کر اپرل تک یہ چھے مہینے ہوتے ہیں جس میں آپ کوہتور کی زیارت کر سکتے ہیں گرمیوں میں وہاں جانا بہت ہی مشکل ہو سکتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوہتور کا سفر رات کے وقت کیا جاتا ہے سرائی سینہ یا سنائے اسرار اور مصر کے درمیان متنازع علاقہ ہے علاقے میں تین فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں مصری اور اسرائیلی فوج اور درمیان میں اقوام محتیدہ کہ فوج اسرائیل کے سیٹرلائیس 24 گھنٹے کوہتور اور سینہ کو نظر میں رکھتے ہوئے ہیں سیاہ پولیس اور فوج کی نگرانی میں سفر کرتے ہیں اس راستے میں چھے چک پوسٹ بھی آتی ہیں جہاں وہاں جانے والے تمام لوگوں کا ریکارڈ پہلے سے ہی درج ہوتا ہے تور کے علاقے میں ہوتلز اچھے نہیں ہیں وہاں سیاہ کچھ ہی گھنٹوں کے لیے رکھتے ہیں کوہتور کا سفر رات میں کیوں کیا جاتا ہے اس کی بھی وجہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل میں آپ سے ایک اتماس کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی جو وقتن پر وقتن ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ تک بلا تاتل پہنچتی رہیں ترون حملہ کر سکتے ہیں اسی وجہ سے یہ ظاہرین کو دن کے وقت وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتے سیاہ رات بارہ بجے اپنا سفر شروع کرتے ہیں اور صبح نو بجے واپس آنا ہوتا ہے فوج صبح نو بجے کے بعد کسی بھی شخص کو کوہی تور پر نہیں رہنے دیتی کیونکہ وہاں پر بہت خطرہ ہے اور وہاں پر اسرائیلی فوجیں ترون حملہ بھی کر سکتی ہیں رات کے سفر کی بات کی جائے تو رات کے سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے آپ رات کے وقت ہی کوہی تور پر جایا کرتے اور رات کے اندیرے میں آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے چنانچہ اسی لئے لوگ رات کے سفر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ پہاڑ اللہ کے نور کی وجہ سے بیاب و کیا ہو چکا ہے اور اس پر گھاس کا پتہ تک نہیں اکتا اسی وجہ سے یہ رات کے وقت سرد اور دن کے وقت شدید گرم رہتا ہے میرے دوستو یہ قرعی عرض پر واحد مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ بزات خود انسان سے خطاب کیا کرتے تھے اور وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے توریت اتاری یہ وہ مقام ہے جہاں معاشرے کے لیے قوانین شروع ہوئے اور وہ مقام ہے جہاں سے فجر کی نماز شروع ہوئی یہی وہ مقام ہے جہاں سے اتقاف کی سنت شروع ہو گئی تھی یہ دنیا کا واحد مقام ہے جہاں مسلمان ہندو اور عیسائی مذاہب کے لوگ اکٹھے عبادت کیا کرتے ہیں یہ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جس کے تین رنگ ہیں رات کو سیاہ دن کو گریو اور صبح کے وقت سرخ ہو جاتا ہے یہ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جہاں نہ ہی سبزہ ہے اور نہ ہی جانور اور نہ ہی کیڑے مکوڑے اور یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ستر لوگوں کی جان لے کر دوبارہ زندہ کیا تھا مسلس کی نوک پر مصر کا سیحتی شہر شامل شیخ آباد ہے جبکہ بیچ چار ملکوں اور بھیرہ روم سے جا کر ٹکر آتا ہے وہ چار ملک سعودی عرب، اردن، اسرائیل اور مصر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ رٹسی عبور کر کے اس مسلس میں داخل ہوئے آپ پہلی بار اس وقت سینہ میں آئے جب آپ فیران کے لیے پالک صاحب زادے تھے آپ کی پرورش محل میں ہوئی تھی آپ فیران کے وارث بن رہے تھے لیکن پھر ایک کپتی قتل ہو گیا اور آپ سزا سے بچنے کے لیے رٹسی عبور کر کے سینہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے سینہ اس وقت فیران کی سلطنت میں شامل نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سہرہ میں چلتے چلتے مدائن پہنچ گئے مدائن میں حضرت شیب اپنی دو صاحب زادیوں کے ساتھ رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد ندینہ سے نہیں نوازا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام دس سال حضرت شیب کے جانور چراتے رہے حضرت شیب نے اس خدمت کی عوض اپنی صاحب زادی سفورہ بی بی آپ کے اقدمے دے دی یورپ میں سفورہ کے نام پر پرفیوم اور کاسمیٹک کا بہت بڑا برینڈ ہے میرے دوستو یہ حضرت موسیٰ کی اہلیہ سفورہ بی بی کے نام پر ہی بنایا گیا تھا حضرت موسیٰ دس سال بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ مدائن سے مصر کی طرف روانہ ہوئے یہ سہرائے سینہ میں وہی تور کے قریب پہنچے تو شدید سردیکیلہ پیٹ میں آ گئے آپ نے اپنی اہلیہ خانہ کو میدان میں بٹھایا اور خود آگ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے پہاڑ کی جڑ میں آگ دکھائی دی آپ آگ کی طرف بڑھے قریب پہنچے تو جھاڑیوں میں سے آگ دیکھی آپ اور قریب آئے تو آواز آئیے اے موسیٰ اے موسیٰ تم اپنے جوتے اتار دو تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو اور پھر یہاں سے نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی مل گئی آپ کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی حضرت حارون کو نبی بھی بنا دیا آپ کی زبان کی لقنت بھی ختم کر دی اور آپ کے عزا کو اسرادہ اور ہاتھ کو چمکدار بھی بنا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر مصر پہنچے فیرون کو دعوت دی فیرون کے چادوگروں اور ان کے سامنوں کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کالیہاندی اور تحفان سے سمجھانے کی کوشش بھی کی لیکن دلوں کے رنگ آلودہ کفل نہ کھل سکے آپ نے بنی اسرائیل کو ساتھ پیا اور اپنے عزا سے ریڈ سی کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور بنی اسرائیل کے ساتھ دوبارہ سہرائی سینہ میں داخل ہو گئے جبکہ فیرون اپنی فوج سمیٹ ریڈ سی میں غرق ہو گیا تھا موسیٰ کو توریت اس مقام پر انایت ہوئی تھی مجد کے نیچے وہ غار آج بھی موجود ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کے لیے اتقاف فرمایا تھا میرے دوستو مجد کی دائیں ہاتھ ایک قدیم چرچ بھی ہے یہ چرچ یہودی اور عیسائی دونے عبادت کے لیے استعمال کیا کرتے ہیں دائیں اور بائے جانب انبیاء اکرام کے درجنوں غار اور پھجرے بھی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کوہیتور کا سفر انتہائی مشکل اور دشوار گزار ہے یہ سیدھی چڑھائی ہے پتھر تراش کر اور پتھروں کے اوپر پتھر رکھ کر سیڑھیاں بنائی گئی ہیں رات کے وقت کھائیاں اور سیڑھیاں دکھائی نہیں دیتی سیاہ دو تہائی حصوں اونٹوں پر تیہ کرتے ہیں اور جہاں اونٹ بھی جواب دے جاتے ہیں وہاں ٹانگوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے قواتین و حضرت وہاں پر ایک چوٹی بھی آتی ہے جس پر توریت بھی اتری تھی اور اللہ تعالی حضرت موسیٰ سے مخاطب بھی ہوئے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہیتور پر گئے تو وہاں چالیس دن تک ٹھہرے اور انہیں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا اس وقت اللہ رب العزت نے ستر ہزار پردوں میں سے تچلی ڈالی اس کے باوجود کوہیتور چل کر سرمے کی مانت بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے ان کو نہ آگ لگی اور نہ ہی موت آئی کیونکہ استعاد میں فرق تھا آپ کے قلب کے اندر اللہ تعالی کی محبت کی اور تجلیات کو قبول کرنے کی استعداد تھی اور اس پہاڑ کے اندر استعداد نہیں تھی اس لیے وہ جل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پکت غشی کی سی کیفیت ہوئی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا تو چالیس دن تک ٹھہرے رہے اس کے بعد کوئی بھی ان کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا اگر کوئی دیکھتا تو دیکھتے ہی اس آدمی کو موت آ جاتی چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے کو چھپائے رکھتے تھے حتیٰ کہ ان کی بیوی بھی ان کا چہرہ دیکھنے کو ترستی رہی اور وہ نہیں دیکھنے دیتے تھے اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں وہ حسن اور نور آ گیا تھا کہ جس کی تجلی کو دیکھنے کے بعد دیکھنے والا ان کے حسن کی تاب نہ لاکر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتا تھا سبحان اللہ جس نے پروردگار کے حسن جمال کو ستر ہزار پردوں میں دیکھا اس کے چہرے کا حسن اتنا بڑھ گیا کہ مخلوق اس کا دیدار کرنے کی اسناد نہیں رکھتی تھی سرائے سینہ اور کوہی تور یہ دونوں مصر کے ایشیائی حصے میں ہیں آپ اگر زمین کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو ریڈ سی، بہر اہم اور غلیل کی طرح دو حصوں میں بہتا نظر آئے گا قواتین و حضرت یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احترام کرتا ہوں اور آپ سے کل تماس کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی جو بقتن فبقتن ویڈیوز ہیں جو ہم اس چینل کے اوپر اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ تک بلا تاتل پہنچتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں میرے دوستو آخر میں میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق کچھ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجاویز کا ضرور اظہار کریے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اور ہم جان سکتے ہیں کہ آپ آنے والے وقت میں کون سی اور کیسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں ناظرین اور سامین اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا اللہ حافظ